اسلام علیکم جی welcome back to over youtube چینل آج کی وڈے میں ہم بات کرنے والے ہیں augmentant کے بارے میں جس کا generic name کو امیکسی کلیو ہے آج کی وڈے میں ہم بات کریں گے اس کے ممکنہ استعمالات کے بارے میں side effects کے بارے میں کن کن conditions میں اس کو استعمال نہیں کر سکتے کیا pregnant women's اس کو استعمال کر سکتے ہیں کیا بچے اس کو استعمال کر سکتے ہیں یہ سب جاننے کے لئے وڈے کو آخر تک لازمی لکھیں اب بات کرتے ہیں اس کے استعمالات کے بارے میں تو اس کو tonsillitis جو back of the throat ہمارے tonsils ہوتے ہیں گدود ہوتے ہیں ان کی سوزش میں ناک کی blockage میں جو سر میں دھر دھر آتا ہے ناک بلوک ہو جاتا ہے swelling ہو جاتی ہے sinusitis میں use کا ذات ہے otitis media مطلب کان کے جو اندرونی حصہ ہے اس میں اگر سوزش ہو جائے infection ہو جائے تو اس میں augmentant کا use کروایا جاتا ہے اور جو ہے نا سانس کی نالی کا infection اس میں swelling ہو جائے کوئی infection ہو جائے اور نمونیا میں جو ہے نا اگمنٹن کا use کروایا جاتا ہے first of all یہ ایک معلوماتی ویڈیو ہے کوئی بھی medicine یا augmentant کوئی بھی اپنے ڈاکٹر کی prescription کے بغیر جو ہے نا آپ نے استعمال نہیں کرنی اس کے genito urinary infections urinary system کے جتنے بھی infections ہیں kidney کے infection ہیں اس کے بعد شاب کی نالی کے infections ہیں gonorیا میں بھی اس کو use کروایا جاتا ہے اس کے بعد skin اور soft issues میں مطلب skin میں جو دانے نکل آتے ہیں ان میں ریشہ پس وغیرہ بھر جاتا ہے اور گہری چوٹ لگ جاتی ہے اس میں ریشہ ہو جاتا ہے اس میں augmentant use کروایا جاتا ہے اس کے بعد cellulitis اس میں use کروایا جاتا ہے اس میں کیا ہوتا ہے جو آپ کے soft tissue یا tongue یا بازو ہے اس میں swelling ہو جاتی ہے ریڈنس ہو جاتی ہے اس کے بعد bone اور joint infections میں اس کو use کروایا جاتا ہے dental infections میں دانتوں کے کوئی بھی infection ہو اس میں ریشہ ہو جائے تو اس میں بھی ڈاکٹر اس کو prescribe کرتا ہے اب بات کر لیتے ہیں ڈوز کے بارے میں اگر آپ کو تھوڑا مسئلہ ہو mild to moderate infection ہو تو آپ 375 میلی گرام کی tablet دن میں دو سے تین دفعہ استعمال کر سکتے ہیں اگر severe infection ہو تو 625 میلی گرام اور 1 گرام کی tablet آپ دن میں دو سے تین دفعہ اپنے ڈاکٹر کی prescription کے مطابق جو آپ کو prescribe کریں گے اس کے مطابق استعمال کر سکتے ہیں بچوں میں 12 سال سے عمر جن کی کم ہے ان کو tablet بلکل ہرگز استعمال نہ کروائیں ان میں suspension آتی ہے سیرپ آتا ہے اس کو use کروائیں ٹھیک ہے بچے جو ایک سال سے کم عمر ہے ان میں جو ہے نا آدھا چمچ دن میں دو دفعہ یا جیسے ہی آپ condition دیکھ کے ڈاکٹر آپ کا بتائے اور جو 6 سال تک کی عمر ہے جن کی ان کو آپ ایک چمچ دن میں دو سے تین دفعہ اور جن کی 6 سال سے زیادہ عمر ہے ان کو ایک ایک چمچ دن میں تین دفعہ استعمال کروائیں اب بات کر لیتے ہیں کہ کن conditions میں اس کو استعمال نہیں کرنا چاہیے تو 12 سال سے کم عمر بچے اس کو استعمال مت کریں جن کو allergy ہے پینسلنسس ہے فیلوسپورنس ہے یا انٹی بارٹکس ہے ان سے تو وہ اس کو use نہ کریں جن کا liver function نہیں کرتا proper ٹھیک ہو گیا تو وہ بھی اس medicine کو استعمال نہیں کریں جن کا جگر کام نہیں کرتا ہے ٹھیک ہو گیا اور pregnancy میں first trimester میں اس کو جو نہ allow کیا جاتا ہے لیکن اپنی ڈاکٹر کی prescription کے بغیر اس کو استعمال مت کریں اگر آپ کا ڈاکٹر آپ کو prescribe کرتا ہے تو آپ first trimester میں لے سکتے ہیں ورنہ اس کو آپ استعمال نہ کریں pregnancy کے دوران اب بات کر لیتے ہیں side effects کی تو اس میں کچھ allergic reactions مطلب diabetes ہو سکتی ہے یہ rare بہت rare ہوتے ہیں اگر آپ کو یہ نظر آئیں تو خانے کو stop کر دیں اس کا استعمال اور ڈاکٹر کو جا کے ملے تو اس میں ڈائریہ ہو سکتا ہے جی مطلی ہو سکتا ہے جون ڈس ہو سکتا ہے ایک اور important چیز اگر آپ اس کا استعمال چودہ دن سے زیادہ کرتے ہیں ڈاکٹر کی guidance کے بغیر رہنمائی کے بغیر اور اس کا prolong use کرتے ہیں زیادہ عرصے تک use کرتے ہیں تو اس کے serious side effects بھی آپ کو دیکھنے کو مل سکتے ہیں مل سکتے ہیں